آپ نے اروج دیکھا ہے گلوکاری میں تو یہ جو بریک آپ نے لیا تھا اس کی وجہ کیا بنی تھی یہ پہلی فلم ہوگی ہے یہ پہلی فلم ہے اور پاگل بنا دیتائی چنہ تیرا شکریہ پاگل بنا دیتائی وعدہ بھلا دیتائی السلام علیکم ہمارے صاحب شبنم مجید صاحب ہم موجود ہیں بڑے عرصے بعد ہم نے ان کو کسی فنکشن میں دیکھا اور یہ فنکشن ہے آج لاہور میں پاکسانی اور انڈین پنجابی فلم ہے گرامی آلا اس کے ٹیزر لانچنگ سیرمنی میں آئی ہے تو شبنم مجید صاحب سے جانتے ہیں بڑے پاپولر گانے دی ہے آپ نے تو اب دوبارہ سے تو نہیں کہیں انٹری دے رہی ہے اب ایک بڑی زبردست پریمیر ہے ٹیزر لانچنگ سیرمنی ہے اس میں آئی ہیں آپ جی باقی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں توڑا عرصے کی بات آئی ہوں لیکن ابھی جو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک میوزک ٹیلی فلم ہے جس میں میں کام کر رہی ہوں ایزا ایکٹرس اور ایکٹرس بلوکارا کہاں گئی نہیں ساتھ وہ گانے بھی ہوں گے کیونکہ سٹوری ہی اس طرح کی ہے کہ وہ ایک راگنی کی اوپر بیسد ہے تو انشاءاللہ سب دیکھیں گے اس میں اور ایک نئے سٹائل میں دیکھیں گے اور انشاءاللہ ان کو بڑا اچھا لگے گا میوزک کے حوالے سے میوزک لورز جو ہے ان کو بہت سیکھنے کا جو نئے آنے والے سنگرز ہیں ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا اس میں ٹیلی فلم ہوگی لیکن اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بلے گا ڈیبیوڈ ایکٹنگ ہے آپ کی پہلی فلم ہوگی پہلی فلم ہے اور ٹیلی فلم ہے ایکچولی فلم تو ہے چلنے ٹیلی فلم فیچر فلم ہو ٹیلی فلم ہو شورٹ فلم ہو فلم تو ہے نا تو آپ کی بطور اداکاری جرنی کیسی رہے گی بطور گلوکارا تو لوگوں نے آپ کے پسند کیا بیسیکلی اس میں بھی گلوکارا ہی ہوں گی میں اور جیسے راگ راگنیاں زندہ ہوتی ہیں جب ان کو گنگناتے جیسے کہتے ہیں جی راگ دیپک گایا تو آگ لگ گئی میک ملہار گایا تو بارش ہو گئی تو یہ سچ میں ہوتی ہیں راگ راگنیاں تو اس میں ایک راگنی کا کردار ہے میرا اور وہ پھر اس میں کلاسیکل جو شکلیں ہیں وہ اس میں دکھائی جائیں گی اور گایا جائے گا تو بیسیکلی وہ ایک سنگر ہی کا ہی کردار ہوگا آپ نے اروج دیکھا ہے گلوکاری میں تو یہ جو بریک آپ نے لیا تھا اس کی وجہ کیا بنی تھی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن میں کیونکہ آج بہت خوشی کا دن ہے تو اس میں میں وہ نہیں خوشی کا دن ہے تو خوشی کے دن میں پرانی جو بری یادیں ہیں اس کی اہمیت کو زائل کیا جا سکتا ہے جو پچھلے سال میں دو ہزار تہیس جو تھا میرے لئے بہت بیڈ تھا اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ میں ایک سال ڈیڑھ سال کے بعد واپس آئی ہوں میرے دو بھائی دو سال کے اندر دو ہی بھائی میرے جو تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے تو یہ وجہ تھی ہے میڈم اس موقع پر کچھ اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ ٹریبیوٹ پیش کریں گی ان کو جو آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں جی بالکل ضرور ایک میرا گانا ابھی بڑا وائرل ہوا ہے جو آپ لوگوں نے بہت پیار دیا یہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں پاگل بڑا دیتائی چنہ تیرا شکریہ پاگل بڑا دیتائی وعدہ بھولا دیتائی چنہ تیرا شکریہ پاگل بڑا دیتائی شبنم مجید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے جیسے اس ویڈیو میں بتایا کہ میں بطور گلوکارا تو اب انڈسٹری میں دوبارہ آ چکی ہوں ایک بریک کے بعد لیکن ان کے چاہنے والوں کے لیے جو اچھی خبر ان نے بتائی وہ یہ کہ وہ ایک ٹیلی فلم میں آ رہی ہیں اور یہ ان کا ان کی پہلی فلم ہوگی یعنی کہ بطور ایکٹرس وہ بھی آپ کو نظر آئیں گی بہت شکریہ بہت شکریہ